برطانیہ کا سورج غروب ہو رہا ہے صدی پہلے کہا جاتا تھا برطانیہ آزم کا سورج پوری دنیا میں کہیں غروب نہیں ہوتا مطلب تھا جہاں جہاں بھی ان کی حکمرانی تھی وقت کی چوبیس گھنٹوں وہاں وہاں کے وقتوں کے مطابق سورج چمکتا تھا اب برطانیہ عظیم صرف نام تک محدود رہ گیا ہے پرانی شان تو باقی ہے عادتیں بھی وہیں ہیں سازشیں بھی ان کی فطرت کا حصہ ہیں پوری دنیا میں انتشار پھیلانا بھی ان کی سیاست ہے لیکن معاشی طور پر کمر ٹوٹ رہی ہے ویلفیر اسٹیٹ اب سمٹ کر صرف اسٹیٹ تک رہنے کے قریب ہے کووٹ کے بعد اور اب دنیا کی معاشی بہران کے ساتھ ساتھ وہاں بھی مفلسی کے بادل گہرے ہو رہے ہیں جہاں صرف مجبوروں اور معذوروں کی صف میں صرف حقدار ہی خاموشی سے اپنے لئے کھانا لے جاتے تھے اب عام لوگ بھی کھانا وصول کرنے والے قطار میں موجود ملتے ہیں خاص طور پر خواتین اور مائے جن میں ہندوستانی پاکستانی ایشیا اور یورپی سب ہی نظر آ رہے ہیں مائے اپنے لئے نہ سہی اپنے بچوں کے لئے ان قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں لندن کے اسکول میں جہاں بچوں کو مفت ناشتہ دیا جاتا تھا اب ان کی تقسیم میں کمی ہو رہی ہے ایک خاتون نے بتایا کہ اب ڈینر نہیں ہوتا بلکہ صرف کوئی ایک کھانا یعنی پاستہ پر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے گروسری کی قیمتوں گھر میں ہیٹنگ کے بلو نے خاندانوں کو بے بس کر دیا ہے بی بی سی عوام کو گھروں میں ہیٹنگ میں کمی بزنی استعمال کرنے اور بلو کو بچانے کی ترقیبیں بتا رہے ہیں کیسے گھروں میں پورے گھر کی جگہ سے وہ ایک کمرے یا ایک کورنر کو گرم رکھ کر سب وہیں شب بسیری کریں بعض علاقوں میں عوامی گرم ہال کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ گھروں کے بجائے دن میں اسی ہال میں آکا سب اپنی وزنی بچا سکیں برطانی دنیا کا امیر ترین ملک سنجھا جاتا ہے وہ بھی عوامی سطح پر اپنے اخراجات کورا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے بچوں کے لیے کھانا مہیا کرنا دشوار ہو رہا ہے ایک لنگر نوہ گھر چلانے والا منتظم کا کہنا ہے کہ میں ایسے ایسے خوش ہال لوگوں کو اب ان قطاروں میں کھڑا دیکھ رہا ہوں جس سے صدمہ پہنچ رہا ہے روزگار موت تل اور آمدنی کم ہو رہی ہے اخراجات پڑھ رہے ہیں افرات زر کی شرعہ چار اشرو میں سب سے اوپر ہے برطانیہ میں کم ترین تنخواہیں بھی دنیا کے دوسرے ملک میں بہت بہتر ہیں لیکن اکتوبر میں آداد شمار کے حساب سے گیارہ فیصد قیمتوں میں کمی آئی لیکن اب بھی دس فیصد ضرور ہیں جس کی وجہ سے عوصت آمدنی والے خاندان خاص طور بچوں کے والدین شدید ذہنی اور مالی دباؤ کا شکار ہیں ایک مفتق خانہ تقسیم کرنے والے دارے کا کہنا ہے کہ خزشتہ چھ ماہ میں آنے والوں میں تین لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جو حیرت انگیز ہے لندن میں ہیٹنے فٹ نے دو ہزار اکیس میں صرف تین سو تین بچوں کو روزانہ غزائیں دیتے رہے ہیں دو ہزار بائس میں ان کی تعداد چھ سو سنتالس ہو گئی اور اب تقریباً اسکول کے ہر بچے کو دینا پڑھ رہا ہے لندن میں مفتق خانہ دینے والے اداروں پر روزانہ بوجھ بڑھ رہا ہے اب صرف غریب خاندان ہی نہیں ایمبلنس، ٹیچر اور مزدور بھی قطاروں میں نظر آ رہے ہیں لندن کی کام آمدنی والے علاقوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے گزشتہ ہفتے ایک نرہ چھالیس سالہ علیشہ کو قطار میں دیکھ کر منتظمین کو دھچکا لگا جب اس نرس نے اپنے لیے ضروری کھانے کی اشیاء اپنے تھیلے میں بھرتی نظر آئیں اسے اپنی بارہ برس کی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے برطانوی حکومت کے مطابق کرونا کے زمانے میں بھی بچوں کی غزاؤں میں قلط نہیں پیدا ہوئی تھی لیکن اب فراتذر کی دشواریاں بڑھ گئی ہیں ایک سکول کے بورچی نے بتایا کہ کلاس ٹیچرز نے ریپورٹ کی ہے کہ اکثر بچے ایک دوسرے کے ٹیفن سے کھانے کی چیزیں چوری کر پائے گئے ہیں برطانیہ میں بیشتر سکولوں اور بچوں کو مفت کھانا فرام کیا جاتا ہے لندن کی ایک سوبر مارکٹ میں کام کرنے والی خاتون نے بتایا کہ موسمیں سرما میں ہیٹنگ کے لیے بجدی کے بلکے ادائی کے بعد اس کے پاس کوئی رقم نہیں بچتی وہ کیا کرے مفت کھانا جوا کرنا پڑتا ہے اس نے بتایا کہ وہ بھوکی تو رہ سکتی ہے لیکن اپنی 11 سالہ بیٹی یا 15 سالہ بیٹے کے لیے مفت کھانا حاصل کرنے پر مجبور ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی کوئی چیز نہیں لا سکتی کم از کم کھانا تو دے سکتی ہے اس کے لیے مجبور ہے میں اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رکھ سکتی